بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کی آمد مبارک رمضان کا مہینہ مبارک آج پہلا روزہ اور پہلے روزی کی پہلی برکت ہے ہمارے اقابر بزرگ اولیاء صلحہ فرمایا چھے مہینے رمضان کی کیفیت میں اور چھے مہینے جانے کی کیفیت میں چھے مہینے استقبال کی کیفیت میں گزارتے تھے اور چھے مہینے استقبال کی کیفیت میں گزارتے تھے عجیب بات ہے چھے مہینے رمضان کا استقبال رہتا تھا اور پھر رمضان میں بھرپور زندگی اپنے کاموں سے فرصت فراغت دنیا کے مشاغل ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے یا رمضان آتے رہیں گے ہم نہیں ہوں گے اور پھر رمضان کے دن رات کو واقعی بابرکت موتبر مستند بناتے تھے اور لوٹتے تھے جب رمضان گزر جاتا پھر چھے مہینے اس کی ندامت میں گزرتے تھے کہ یا اللہ رمضان آیا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اے اللہ ہم اس کے روزوں کی قدر نہ کر سکے رمضان تیری آمد کا استقبال نہ کر سکے رمضان تیری اندر جو موتبر مقدس معطر متحر منور عمل تھے وہ نہ کر سکے جتنا کرنا تھا پھر چھے مہینے ندامت کے یعنی چھے مہینے استقبال چھے مہینے استقفار یہ ہمارے بڑوں کا رمضان ہوتا تھا اور انشاءاللہ ہم نے ایسا ہی رمضان گزرنا ہے پہلا روزہ ہے اور پہلے روزی کی برکتیں اب تو رمضان تھنڈا ہو گیا اور تھنڈک میں رمضان آ گیا ہمارے پاس دن بھی چھوٹے ہوائیں بھی تھنڈی وہ لو وہ حفظ وہ گرمی کے رمضان گزر لی مجاہدے کرنے والوں نے مجاہدے کر لی اللہ کے خزانوں سے پانے والوں نے پا لیا تو تھنڈا رمضان ہے یہ جو آج کا پہلا روزہ ہے اس پہلے روزے کی سب سے پہلی جو زندگی ہے نا وہ روزے کے ساتھ قرآن ہے اللہ پاک جلل شانہ نے قرآن میں فرمایا فَسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِتُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ اس قرآن کو غور سے سنو اس کو توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور اسی طرح غور سے پڑھو توجہ سے پڑھو تاکہ اللہ کی رحمت تم پر برسے قرآن کے ساتھ رمضان گزارنا ہے یہ فیصلہ کر لیا آج پہلے روزے میں کتنے ختم کرنے ہیں کتنے پارے پڑھنے ہیں یا ایک ختم کرنا ہے یا دو ختم کرنے ہیں حضور رضی اللہ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عثمان غنی حیدر ایک قرار یہ حضرات رمضان کا استقبال قرآن سے کرتے تھے نفل میں قرآن تراوی میں قرآن بیٹھ کے قرآن اور سامنے قرآن رکھ کے پڑھتے تھے اور جو قرآن کو دیکھ کے پڑھتا ہے اس کی نظر تیز ہوتی ہے جو قرآن کو دیکھ کے پڑھتا ہے اس کی یادہ سے زیادہ ہوتی ہے جو قرآن کو دیکھ کے پڑھتا ہے پاگلپان سے محفوظ رہتا ہے جو قرآن کیوں قرآن کو دیکھنا بھی سواب قرآن کو پہنا بھی ثواب قرآن کا نام لینا بھی ثواب اور قرآن کو سینے میں لینا بھی ثواب تو ہم قرآن کو بہت توجہ دیں اور قرآن پر بہت زیادہ بہت زیادہ استحذار کریں کہ ہم نے اس روزے میں رمضان کے پہلے روزے میں قرآن میں بہت توجہ ایک عمل بتاتا ہوں جو آپ نے رمضان میں دو وقت کرنا ہے ایک عصر کے وقت کرنا ہے اور ایک مغرب یعنی افطار کے وقت کرنا ہے صرف دو وقت کرنا ہے باقی آپ تسبیحات کریں سارا دن قرآن پڑھیں ذکر کریں نفل پڑھیں عامال کریں فرض پڑھیں لیکن یہ دو عمل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ان کو ضرور آپ نے کرنے ہیں اور یہ دو عمل آپ کو زندگی میں انشاءاللہ بہت کام دیں گے وہ دو عمل یہ ہیں کہ صورت ازاجہ نصر اللہ صورت نصر صرف اور صرف سترہ بار آپ نے پڑھنی ہے اصر کے بعد اور انیس بار پڑھنی ہے مغرب کے بعد بس سترہ بار اولا کر تین بار درود پاک آپ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے موبائل پہ پڑھ لیں قرآن پہ پڑھ لیں کسی پارے پہ سترہ بار اصر کے بعد اور انیس بار مغرب کے بعد کیا ملے گا اس میں اللہ جللہ شان ہونے فی دین اللہ افواجہ فتوحات کے دروازے دیکھیں اس میں فتوحات کے دروازے وہ رسق کی فتوحات وہ صحت کی فتوحات وہ رشتوں کی فتوحات وہ غیبی نظام کی فتوحات وہ غیبی برکات کی فتوحات وہ زندگی کا قدم اٹھے کامیاب ہو ناکام نہ ہو جہاں جہاں راہیں کھلیں جہاں جہاں راستے کھلیں جہاں جہاں منزل ملے میری نسلوں کے لئے میری برکتوں میرے ساتھ ہوں فتوحات فی دین اللہ افواجہ فوجوں کی فوجیں میرے ساتھ ہو جائیں برکت کی فوجیں رحمت کی فوجیں رسط کی فوجیں صحت کی فوجیں اس کی عطا کی فوجیں فرشتوں کی مدد کی فوجیں میرے ساتھ ہو جائیں یہ عمل آپ جب کریں گے اس عمل میں آپ کو بہت برکت ملے گی اور یقین سے کیجئے گا یہ پہلے رمضان کا عمل بتا رہا یقین سے کیجئے گا سترہ اور انیس کا عدد یاد رکھئے گا سترہ اثر کے بعد اور انیس مغرب کے بعد آپ اثر کی نماز پڑھ کے کر لیجئے آپ مغرب کی نماز پڑھ کے کر لیں لیکن کرنا ضرور ہے آپ مغرب میں افطار کے وقت بھی کر سکتے ہیں موں میں خجور ڈال کے آپ مغرب میں مغرب کے بعد یعنی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یہ عمل آپ کریں اس عمل سے آپ کو بہت بہت برکت بہت رحمت ہے انشاءاللہ آج کے ہمارا پہلے رمضان کا روزہ اسی قرآن کے ساتھ اور صورت عزاج نصر اللہ کے ساتھ گزرے گا اور بہت بہ برکت روزہ ہوگا اور انشاءاللہ ہم کمائی کر لیں گے کیونکہ پہلا روزہ آخری روزہ تک اپنی برکتیں لے کر دے گا اور لے کر چلے گا تو انشاءاللہ یہ ہمارا پہلا روزہ خیر کے ساتھ گزرے گا انشاءاللہ کل ہم دوسرے روزی کی بات کریں گے انتظار کیجئے گا حضر جی پہلا تو یہ بتائیے یہ جو ایک کاپٹ پڑا ہوا ہے یہاں پہ راکسہ پڑا ہوا ہے اونٹ کے بالوں کا کمبل یہ سہراؤں میں استعمال ہوتا ہے جہاں سردی وہ پڑتی ہے کہ انسان تو کیا خود ریت ہی جم جاتی ہے پتھر بھی جم جاتا ہے صرف یہ نہیں یہ ہے وہ ہے وہ ہے پھر میں نے ارش کیا تھا کہ اونٹ کی ہر زندگی میں خیر ہوتی ہے جے 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 اس کے اوپر سونے والا جہاں سردی سے بچتا ہے وہاں بڑی خطرناک بیماریوں سے بچتا ہے ارے اچھا اونٹ کی زندگی انسانی زندگی کے ساتھ ہے بہت بڑی بیماریوں سے اونٹ کے بالوں سے بنے ہوئے جو کمبل ہوتے ہیں ان سے بڑی بڑی خطرناک بیماریوں سے بچتا ہے آج بھی سہراؤں میں ہمارے پاکستان میں خود یہ اونٹ کے بالوں سے چار پائیوں کے بان بناتے ہیں کمبل بناتے ہیں بچھونے بناتے ہیں اوڑنیاں بناتے ہیں تو وہ زندگی ہے کیوں؟ الرجی اس میں نہیں ہے اس میں الرجی نہیں ہے والرژی جو ہے وہ بس اس کو میں پیس کی الرجی کروں یا الرجی کروں اس میں نہیں ہے تو یہ اس کو کھول کے جو آپ نے رکھا ہے باقی بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ اس میں اگر اس کو فول کر رکھیں گے تو کیا ہوگا یہ اخراب ہو جائے گا ہے کیا ہوگا اصل میں اس کو ہوا چاہیے اچھا اس کو کھلا ماحول چاہیے کیونکہ اونٹ اپنی زندگی میں کھلے ماحول میں رہا ہے کھلی ہواوں میں رہا ہے کھلی فضاؤں میں رہتا ہے اور اس کی زندگی میں اللہ نے حیرت انگیز نظام رکھا ہے آپ کو جی بات بتاؤ اونٹ کے اندر ایک مستی آتی ہے ایک وقت آتا ہے اس کے موہ سے چھاگیں نکلتی ہیں بڑی زبان پھولاتا ہے جو نر اونٹ ہے اس کی جو جھاگ ہے نا وہ جھاگ اگر لے کے پتاشے میں ڈالیں پتاشے میں اور اس کی جھاگ ڈال کے وہ پتاشا ایک صبح شام کھائیں جھاگ بلکہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس کے اونٹ والے کو کہتے ہیں وہ اس کے موہ پہ پتاشا ڈال کے پتاشا اس سے تربتر کر دیتا ہے اور وہ کھا لیں بے اولادی کے لیے کمزوری کے لیے اور فٹنس کے لیے لاجواب چیز موسیقی